انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ویکسین کو لے کر کے بہت ساری افواہیں ہیں بہت سارے میسیجز پھیلائی جا رہے ہیں بہت سارے اندبشواس کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ویکسین پر ایک نہیں کئی بڑی خبریں آئیں بہت بڑے ڈیولپنٹس ہوئے اس وقت بھی دیش کے کروڑوں لوگ ویکسین کے اندزار میں بیٹھے ہیں اچھی حبر یہ کہ بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کی ویکسین آنے والی ہے وہ بھی تب جب موڈی ویروڈی لگتار ویکسین کے نام پر سیاہ سے سکرپٹ لکھ رہے ہیں بگر یہ ریپورٹ دیکھ کر اب سمجھ جائیں گے کہ ویکسین کے لیے موڈی سرکار کیسے ید دستر پر کام کر رہی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں ویکسین پر آرٹ بک بریکنگ نیوز آئی ہے پہلی بڑی خبر اگلے مہینے امریکہ کی فائزر ویکسین بھارت آ سکتی ہے دوسری بڑی خبر امریکی راشتبتی کسی بھی وقت آٹھ کروڑ ویکسین کا ڈیشٹیبیوشن پلان آناؤنس کر سکتے ہیں تیسری بڑی خبر فائزر, جانسن این جانسن این موڈرنا جلد ہی بھارت میں ویکسین مینوفیکچر کر سکتی ہیں چوتھی بڑی خبر ورلڈ ہیلتھ آرگنیزشن بھارت بائیو ٹک کی میڈ ان انڈیا ویکسین کو ویکسین کو اپروول دے سکتی ہے پانچویں بڑی خبر سیرم انسٹیوٹ بہت جلد اسپوتنک وی ویکسین کی مینوفیکچرنگ بھارت میں ہی کر سکتی ہے چھتھی بڑی خبر موڈی سرکار نے بائیولوجیکل ای سے کورونا ویکسین کے تیس کروڑ ڈوز کی ڈیل لگ بھگ کنفرم کر دی ہے ساتھویں بڑی خبر بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے لیے زائیڈس ویکسین کی زی کوڈی ویکسین کے ٹرائل کے لیے اسی پرسنٹ انڈولمنٹ ہو چکی ہے اور آٹھویں اور سب سے اہم خبر سودیشی ویکسین کو ویکسین کا بچوں پر ٹرائل شروع ہو گیا ہے موڈی دسمبر 2021 تک ہر بھارتیے کو ویکسینیٹ کرنے والے پلان پر کام کر رہے ہیں مگر راہل کون ذمہ دار سیرف اور سیرف موڈی ذمہ دار کا نارا بولند کر رہے ہیں پریانکہ بھی ویکسین کی بات کرتی ہیں اور اندھیر ویکسین نیتی کے بہانے موڈی ویروت کی پٹکتہ پھیلاتی ہیں اور جب اتنے سے بھی من نہیں بھرتا تو پہلے کانگریز کا ماؤنٹ پیس نیشنل ہیرارڈ موٹے موٹے لیٹس میں ہیڈ لائنز دیتا ہے 2021 کے اند تک ویکسینیشن کو اسمبھو بتاتا ہے اور کانگریز پارٹی کی ٹویٹر لائن پر سیم ہیڈ لائن جھپکا دی جاتی ہے موڈی ویروتیوں کی سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ دیش میں ویکسین کی قلت نہ ہو اس کے لیے یدھ دستر پر کام چل رہا ہے پلان ریڈی ہے ویکسین ایمپورٹ کرنے کا خاکہ تیار ہے سب کی ڈیٹیل ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دیں گے مگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں پر ہو رہے ہیں ویکسین کے ٹرائل کی کیونکہ تھارڈ ویب کے پہلے ہر ماں باپ کی نظر بچوں کی ویکسین پر ہے پٹنا کے ایمپس میں بچوں پر سودیشی کو ویکسین کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے ٹرائل کے لیے اٹھائیس مہی سے ریجسٹریشن کی شروعات ہوئی تھی ایک سو آٹھ بچوں نے اپنی مرضی سے ریجسٹریشن کرایا ہے پندرہ بچوں کی کلینیکل ٹرائل کے بعد تین کو ٹرائل کے لیے سیلیکٹ کیا گیا تینوں بچوں کو پہلی ڈوز مل چکی ہے اور اٹھائیس دن کے بعد انہیں کو ویکسین کی دوسری ڈوز دی جائے گی اس دوران ان کی پوری دیکھ ریک کی جائے گی ٹرائل کے لیے بچوں کو ان کی عمر کے آدھار پر تین گروپس میں باٹا گیا ہے یہ تین ایج گروپ ہیں دو سے پانچ سال، چھے سے بارہ سال اور بارہ سے اٹھارہ سال بچوں پر میڈ انڈیا ویکسین کے ٹرائل سے جوڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی بچوں کو کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہے یہ خوشکہ بری خود کو ایکسین ٹرائل کے پرنسپل انویسٹگیٹر ڈاکٹر سی ایم سنگھ نے دی ہے غور سے سنیے گا بچوں کو ہم سامل کرتے ہیں اور جو بچے ہمارے انکلوجین کریٹیریا میں آئے جن کو ہم ویکسین دے سکتے تھے جو ہمارے پروپوزل ہے ریسرچ کا تو ان تین بچوں کو ہم نے منڈے کو ویکسینیٹ کیا ہے ابھی تک وہ تین بچے بلکل سوست ہیں ان کو کوئی ایسا سائیڈ ایفکٹ نہیں ہوا ہے تو ابھی تو بہت ارلی ہے ابھی تین بچوں کا ہی ہم فالو اپ کر رہے ہیں اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی بچوں کو ہم آگے دیں گے ایک اچھی خبر ڈین اے بیسٹ کووڈ ویکسین زیڈ اس کیڈیلا کے فرنٹ سے آ رہی ہے بارہ سے اٹھارہ سال کے بچوں پر اس ویکسین کے ٹرائل کے لیے 80% ریکروٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یعنی 800 سے 1000 بچے کبر ہو چکے ہیں اور اگر ٹرائل کے بعد یہ ویکسین بچوں پر کارگر ثابت ہوتی ہے تو اس کو اپرووول میں زیادہ وقت نہیں لگے گا اس وقت سرکار کا فوکس بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی جلد سے جلد ویکسین لے کر آنا ہے بچوں پر دو الگ الگ ویکسین کا ٹرائل کا ہونا یہی سنکیت دے رہا ہے اس میں وقت لگے گا اس لیے کلینیکل ٹرائل کے نتیجوں کا انتظار ہو رہا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بچوں کو ویکسین کی بات ہوئی وہ میں اس بند سے کہہ چکا ہوں کہ جو آویلیبل ویکسین ہے وہ 18 سے نیچے دیے جائیں اس کے بارے میں ابھی تک ہمارے پاس بینا ڈیٹا کے بینا ایکسپیرینس کے بینا ٹرائل کے کہنا اچھت نہیں ہوگا کچھ ویکسین باہر کے دیشوں میں جو بچوں تک پہنچے ہیں ان کا ڈیٹا مل گیا ہے ہمارے دیش میں کو ویکسین کا بچوں پر ٹرائل ہے اور جو ایک ویکسین بن رہا ہے سائیڈس دوارہ دی این اے ویکسین ہے اس میں بھی بچے ساملت ہیں جیسے ہی یہ سائنٹیفک ڈیٹا ملے گا جو پروو کرتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہی ایسے ہی چلے گا اور بچوں کو ہم بچائیں گے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ بیل آ십 comprend کار سبسٹرائب کار Peru ڈیوش بیل آیت سانتھ听